دوستو ابھی ہم کور کرنے جا رہے ہیں پر بیلارس پریمیہ لیگ کی جو ہے آج کا سیکنڈ میچ ہم کور کرنے جا رہے ہیں جو ایس ایچ او اور ایس او کے بیچ میں یعنی کی میچ ہونے والا ہے اور ایس ایل یو کے بیچ میں میچ ہوگی جو کافی زیادہ کہی جائے تو انٹرسٹنگ اور دمدار میچ ہونے والا ہے تو چلی سب سے پہلے چاہتے ہیں آپ پر ہم میچ ڈیٹیلز کی طرف اور اس کے بعد آپ کو جو ہے ڈریم ایلیون ٹیم بنا کر ہم دکھائیں گے اس میچ میں تو آ چکے ہیں دوستو ہم میچ انفو کی طرف اور سب سے پہلے کر بات کی جائے ڈیٹن ٹائم کی تو یہ جو ہے سوینتینتھ افریل یعنی کی جو ہے دس بجے پی ایم یعنی کی دس بجے رات کو یہ میچ ہونے والی ہے اور وینیو کی بات کی جائے تو سٹوڑیو ٹیل سٹیڈیم میں یہ میچ ہوگی اور اب بات کرتے ہیں دونوں ٹیم کی اگر پلائنگ الیون یعنی کی جو ہے پرابل لائن اپ کی تو جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہو دونوں ٹیم کی آپ کی جو ہے لائ لائن اپ دیکھ رہے ہوگی کچھ اس پرکار سن کی جو ہے پلائنگ الیون رہنے والی ہے آج کے اس میچ میں تھوڑے بہت چینجز ہو سکتے ہیں باقی جو فیلال ایکسپیکٹڈ جو لائن اپ رہنے والا ہے یہی رہنے والا ہے کچھ ہی سے پرکار سے لائن اپ رہے گی میچ کے ٹائم میں بھی تو یہ اگر آپ خود سے ٹیم بناتے ہو تو اس سے اب سکرین شوٹ لے کے آپ اس کے پلائرز کے پرکار سے آپ اپنی ٹیم بنا سکتے ہو یہ تو ہوگی اپنی فائدہ کی بات اب چل بہت سمجھ جاؤ گو کہ کس طرح آپ کو اس میچ میں جو ہے ٹیم بنانی ہے تو سب سے پر اگر بات کی جائے ایس ایل یو کی ٹیم کی تو وہ جو ہے فیلحال جو ان کی جو ہے رینک ہے وہ چار رینک چل رہی ہے لیگ میں ان کی اور کلین چیٹ کی بات کی جائے تو کمال کی ہی کلین چیٹ یہاں پر ہے ایک بھی کلین چیٹ نہیں کیا انہوں نے اور جو ہے ویکسٹ ویکٹری کی بات کی جائے تو انہوں نے جو ہے تین ایک سے جیتا ہے مطلب کمال کی ان کی کہی جا تو جو ہے رہی ہے ان کی ویننگ جو ہے تین گوڑ کیا تھا اور ان کا اپونٹ تھا وہ صرف ایک ہی گوڑ کر پایا تھا تو انہوں نے کہی جاتا تو مر baix وائی ہے اس لیگ میں اور ویگس ٹیفی ٹی کی بات کی جائے تو وہ جو ہے ایک سننے سے ہارے ہیں یعنی کہ ایک گول ادھر سے ہوا تھا اور ان کی طرف سے ایک بھی گول نہیں ہو پایا تھا اب بات کرتے ہیں ایس ایچ ایس او کی تو ایس ایچ او کی ٹیم اگر بات کی جائے تو ان کی اگر بات کی جائے پوزیشن کی تو وہ رینک نمبر جو ہے ٹویل وین کی جو ہے برہما ستھان پہ یہ ہے اور کلینچٹس کی بات کی جائے تو انہوں نے جو ہے تین کلینچٹس کیا ہے اس لیگ میں اور بیگز لکٹر کے بات کی جائے تو دو زیرو سے میچ جیتے ہیں یعنی کہ ان کا ٹیم جو ہے دو گول سکور کیا تھا اور دوسرا اپوننٹ تھا وہ ایک بھی گول نہیں کر پایا تھا اور بیگز ڈیفیٹ کی بات کی جائے تو ان کا بھی وہی ہے ایک جیرو سے ہارے تھے یعنی کہ انہوں نے ایک بھی گول نہیں کیا تھا لیکن دوسری اپوننٹ ٹیم جو تھی اس نے ایک گول کیا تھا تو دونوں ہی کی ہار کہی جائے تو لگوا لگوا سیم ہی ہے اب بات کرتا ہے دونوں ہی ٹیم کی ہیڈ ٹو ہیڈ اپ ڈیٹ کی ہیڈ ڈو ہیڈ کی بات کی جائے تو چودہ میچ ہوئے ہیں دونوں ہی ٹیم کے بیچ میں اور اگر دونوں کی بات کی جائے تو SLU نے صرف دو میچ جیتا ہے دہاں سے سنے گا SLU کے ٹیم نے صرف دو ہی میچ جیتا ہے اور SH اور SO کی ٹیم نے دس میچز ون کیا ہے اور دو میچز جو ہے ٹرو رہا ہے تو سمجھ ہی سکتے ہو کہی جائے تو SH SO کی ٹیم کہی جائے تو ان کی ایک طرح سے باپ نجر آ رہے ہیں کیونکہ دیکھو جو چودہ میچز ہوتا ہے جس میں سے آپ دس میچز خودی جی جاتے ہو اور وہ صرف دو میچ جیتا ہے اور دو ڈرا رہتا ہے تو سمجھ سکتے ہو کافی زیادہ کئی جاتے ہو مجبور ٹیم نظر آتی ہے SH SO کی ٹیم تو یہ ساپ ساپ ہو جاتا ہے کہ ایک ٹیم شیئر ہے اور ایک ٹیم گی دھڑ ہے چلیے یہ تو ہوگی بات یہاں پر سٹیٹس کی اب چلیے چلتے ہیں ڈریم 11 میں اور آپ کو بتاتے ہیں کس طرح آپ کو ٹیم بنا رہی ہے تو دوستو آج چکے ہیں ہم یہاں پر ڈریم 11 میں اور اب چلیے میچ کو ہم کھولتے ہیں اور میں نے پہلے سے ہی جو ہے دوستو ایک جو ہے ٹیم بنا رکھی جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کچھ اس پرکار سے رہے والی ہے میرے ٹیم آج کے اس میچ میں جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہو اب چلیے چلتے ہیں تھوڑے سے چیک کرتے ہیں آپ کو قیم سے ہیں اب آتا ہے dropping section میں جہاں اگر بات کی کی تو میں نے جو ہے اس اے ایسو کی ٹیم سے ہی زیادہ تو اکنی میں نے پک کیا سر ایک sure میں جو سلیو کی ٹیم سے پیا وہ کو کوانڈانڈا کو میں نے جو ہے پک کیا جنہوں نے 39.5 جو ہے پہنٹس دیے ہیں اب تک اس لیگ میں تو کچھ اس پرکار سے آپ کو جو ہے پانچ دیفینڈر پک کر لے رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سکین پر ان کو کو پک کر لے ہے جوہ پولٹے ٹیٹOoh خندو cuescom کو آپ کو 오랜만 ہے ٹی woman آج وہ آہم انڈیفینڈر میں میں میٹ ڈیفینڈر میں اوپر کے آپ کو تینوں ہی میٹ ڈیفینڈر آپ کو پک کر لینے جلوس اہم میں اللہ anytime ساتھ کینا شکل میٹ ڈیفینڈر ڈیفیکنٹ سے جو ہے گفار کو میں نے پک کیا ہے پھر سے جو ہے برالیوے میں نے جو ہے پک کیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ جیسے کی سکین پر آپ دیکھ سکتے ہو کچھ اس طرح سے میں نے جو ہے سیلیکشن کی ہے اب آتا ہے ٹیم پریویو میں ٹیم پریویو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی ٹیم دکھاتا ہے کہ کچھ اس پرکار سے میری ٹیم رہنا والی ہے آج کے اس میچ میں اس میں آپ کو اتنا کنفیوزن ہونے والا ہے کیاپٹن وائز کیاپٹن بنانے میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے بہت سارے ایسے پلیئر سے جن کی پہنس کی جاتا تو کافی بہترین رہی ہے تو سیلیکٹ کرنا کافی مسئل ہے کہ کن کو آپ کیاپٹن بنا ہوگا کن کو وائز کیاپٹن بنا ہوگا تو یہ کچھ جو ہے میں نے جو ہے یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو پانچ آپشنز دے دی ہیں کیاپٹن وائز کیاپٹن بنانے کیلئے اگر آپ چاہو تو آپ ان سب میں تھوڑا بہت رقص ل کافی زیادہ مجبور ٹیم ہے تو ان کے اوپر ہی آپ جانا زیادہ ایدھر مت آنا بھٹکنا مت دوسرے ٹیم کی طرف مت چلے جانا نہیں تو آپ ہار جاؤ گے کیونکہ جو ہے ایس ایچ اور ایس او کی ٹیم جو ہے آپ میں نے جیسے کی بتایا تھا اسٹیٹکس میں کی جو ہے چودہ میچ میں سے دس میچز وین کی ہے بس انہوں نے صرف دو ہی میچز وین کی ہے تو یہ کچھ آپ سٹیٹکس سمجھ سکتے ہو تو چلی یہ ہوگی سمال لیگ کی بات اب بات کرتے ہیں گرینڈ لیگ کی تو گرینڈ پھر سے ان کو آپ ٹرائی کر سکتے ہو ان کو ٹرائی کر سکتے ہو اور میں گرینڈ لیگ میں ان کو پھر سے آپشن دوں گا یہ گرینڈ لیگ میٹریل ہے یہ جو ہے اسے جو ہے چار پلیٹس آپ کو ٹرائی کر لینا ہے گرینڈ لیگ میں جنہیں آپ کیپٹن بائز کیپٹن بنا کر ٹرائی کر سکتے ہو گرینڈ لیگ میں سیدھا سیدھا اور ان کو بھی ٹرائی کر لیجے گا کیونکہ بھائی دیکھو گیم کہی جاتا ایک طرفہ ہونے والا ہے تو آپ جو ہے ضرور سے ضرور ٹرائی کی جگہ گول کیپر کو بھی اچھا پوائنٹ دے سکتے ہیں کیونکہ اگر گول نہیں ہوتا ہے تو دیکھ سکتے ہو اور کچھ ایک طرفہ ہوگا کیونکہ زیادہ پاسزن کے پاس آ سکتے ہیں تو سمجھیں سکتے ہو یا کچھ ہو سکتا ہے میچ میں اور کہی جاتا ہے اچھی ٹیم بن جائے گی آپ کو اور ہفوری آپ گرنڈ لیگ ون کر جاؤ گے اور گرنڈ لیگ میں ایک اور منطرہ بتا دوں گرنڈ لیگ میں آپ کو اسی پلیئر کو ٹرائی کرنا ہے جو پلیئر آپ کے ذہن میں مطلب ہو یا نہیں ہو لیکن آپ جو اس کے مارے تھوڑا بہت جانتے ہو اور نہیں تو آپ اگر نہیں جانتے تو آپ چیک بھی کر سکتے ہو گوگل پہ آپ کو مل جائے گی تو گرنڈ لیگ میں اسی پلیئر پہ داؤ کھیلنا ہے جو کہی جائے تو تیچھار میچے سے پرفورنس اچھا نہیں کر رہا ہو لیکن پلیئر کافی اچھا ہو اور وہ کم بیک کر سکتا ہے کچھ اس پرکار کے پلیئر پہ آپ کو جو چینجز ہوتے ہیں تو آپ کو مل جائے گا لنک ہمارا ٹیلیگرام کا ڈسکرپشن میں اگر آپ جوائن نہیں ہو تو جوائن جرور سے ضرور ہو جائے گی کیونکہ وہاں پہ آپ کو ٹیلیگرام پہ فائنل ٹیم اور فائنل جو ہے لائن اپ بھی آپ کو مل جائے گی میرے ٹیلیگرام چینل پہ ہی تو آپ جوائن ہو جائے گی ایک کلک کر کے اور جو اگر آپ نے اس چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور گھنٹی والا آئیکن بھی دبا دیجئے گا اس ویڈیو کو کے بعد اور ویڈیوز آئیں گے اس چینل پہ تب کو گھنٹی والا آئیکن بھی دبا دینا ہے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیباد آپ کا دین شب ہو